نمشکار آداب سسریہ کال میں ہوں سویکار بھاردواج اور میں ویٹ لاؤس کو لے کر ویڈیوز بناتا ہوں تین سال ہو گئے مجھے ویڈیوز بناتے بناتے اور تین سو سے بھی زیادہ ویڈیوز میں نے ویٹ لاؤس کے ٹاپک پہ بنائی ہیں ابھی تک لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری باتوں کو سن کر اپنا وزن کم کر لیا ایک فارمیلا میں نے بنایا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے بتیس بار والا فارمیلا بتیس بار والے فارمیلا سے ہی اکیلے اتنے سارے لوگ ہیں جن کا وزن کم ہو گیا آپ دیکھو گے اس ویڈیو کے نیچے جو ویڈیو اب میں یہ پوسٹ کروں گا مجھے پورا وشواس ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی بہت سارے لوگ کومنٹ کریں گے کہ سر آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر میرا پانچ کلو وزن کم ہو گیا میرا دس کلو کم ہو گیا پندرہ بیس پچیس تیس چالیس کلو تک کے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے اپنا چالیس کلو وزن کم کر لیا اور بتیس بار کا فارمیلا اس کے لئے پیسے بھی نہیں دینے پڑتے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہونا بس اس کو دھیرے چبا کے کھانا ہوتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جن کا وزن بڑھا ہوا ہے وہ کیا کرتے ہیں پانچ یا دس منٹ میں اپنا سارا کھانا فینش کر دیتے ہیں لیکن بتیس بار والا فارمیلا بولتا ہے کہ آپ کھالو جتنا مرجی کھانے پر کوئی روک نہیں ہے اگر آپ کو دس روٹی کھانی ہے آپ دس روٹی کھالو لیکن جب بھی کھاؤ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو کتنے چھوٹے ٹکڑے کرو جیسے کسی تین سال کے بچے کو کھلاتے ہیں آپ مان کے چلو یہ آپ کا جو انگوٹھا ہے انگوٹھے کے ناکھون کے سائز کا ٹکڑا توڑو آپ کہو گے یہ تو بہت چھوٹا ہو جائے گا اور ہر نوالے کو ہر ٹکڑے کو جب موں میں ڈالو تو اتنا زیادہ چباؤ جب وہ پانی بن جائے پھر اسے اندر لے کے جاؤ ایسا کوئی بھی انسان کرے گا تو اس کا وزن کم ہو جائے گا اب میں نے آپ کو بتایا کہ میری ویڈیو کو ابھی تک دس کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں فیس بک انسٹاگرام اور یہ یوٹیوب کو ملا کے اتنے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور صرف کچھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا وزن کم ہوا اور سب کا کیوں نہیں ہو گیا اگر سب میری باتوں کو جیسا میں نے کہا exactly ویسا ہی follow کریں گے تو سب کا ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو نا تو یہاں کوئی پیسے تو لگتے نہیں تو اتنا seriously تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں ہم نے دیکھا میں نے بولا کہ کھانے کو دھیرے چبا کے کھانا ہے کچھ لوگ دھیرے چبا کے کھاتے ہیں کچھ نہیں بھی کھاتے میں بولتا ہوں کہ کھانا کھانے میں میں کم سے کم آدھا گھنٹے کا سمیں لگنا چاہیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آدھے گھنٹے تک نہیں پہنچ پاتے وہ پندرہ منٹ تک پہنچ جاتے ہیں میں بولتا ہوں کہ کھانے کو اتنا زیادہ چباؤ کہ جب وہ پانی بن جائے وہ کیا ہوتا ہے میری باتیں سننے سے ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات تو آ جاتی ہے کہ چبا کے کھانا ہے میں بولتا ہوں کم سے کم 32 بار چباؤ ہر ٹکڑے کو تو وہ 32 نہ سہی وہ 15 یا 20 تک تو پہنچ ہی جاتے ہیں اور میں بولتا ہوں کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک کپ گرین ٹی پیو بہت سے لوگ گرین ٹی بھی نہیں پیتے میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک دن بینا نمک کا کھانا کھاؤ بہت سے لوگ وہ بھی نہیں کر پاتے اب پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ سر ہم بھی فالو کر رہے ہیں ہمارا تو کم نہیں ہوتا ایکچول میں وہ ٹھیک سے فالو نہیں کر رہے اس لئے ان کا نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں نہیں کر پائیں گے تو ان کے لئے کیا حل ہے وہ کیا کریں اس کے لئے ان کو سائنس کو سمجھنا پڑے گا سائنس کیا بولتی ہے جی ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے فیٹس ہوتے ہیں اور کاربو ہائیڈرٹس ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتے ہیں آپ نے روٹی کھائی اس کے اندر آپ کو پروٹین بھی ملے گا کاربو ہائیڈرٹ بھی ملے گا اور فیٹس بھی ملے گا آپ دودھ پیو فروٹ کھاؤ ان سب کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے تو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں کاربو ہائیڈرٹس جب آتا ہے شریر میں دیکھو فیٹس اور پروٹین آپ چاہو تو بھی زیادہ نہیں کھا رہے ہو کیونکہ فیٹس سے تو ویسے ہر کوئی بچنا چاہ رہا ہے اور پروٹین تو ویسے بھی ہر کوئی ڈیفیشیٹ رہتا ہے اگر میں بات کروں ہم انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں یا ہمارے آس پاس کے جو ملک ہیں جو ویجیٹیرین کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پروٹین کا انٹیک جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہی رہتا ہے تو کیا زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے شریر میں ہمارے شریر میں زیادہ ہو جاتا ہے کاربو ہائیڈرٹس آپ کہو گے کہ کاربو ہائیڈرٹس کہاں سے آتا ہے کاربو ہائیڈرٹس آپ جب دودھ پیتے ہو اس میں بھی کاربو ہائیڈرٹس ہے آپ جب روٹی کھاتے ہو تو اس میں سب سے زیادہ کاربو ہائیڈرٹس ہے آپ کہو گے کہ کاربو ہائیڈرٹس سے کوئی موٹا کیوں ہوگا موٹا تو ہوگا فیٹ سے لیکن یہ پرانی دھارنا تھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ میٹھا کھانے سے کوئی انسان موٹا ہوتا جب بھی ہم چینی کھائیں گے تو اس سے موٹے ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں گے ہم تو چینی بہت کم کھاتے ہیں آپ چینی کم نہیں کھاتے آپ جب روٹی کھاتے ہونا تو روٹی بھی ایک پرکار سے چینی ہی ہے جب آپ اسے کھاؤ گے جب آپ کے شریر میں یہ بریک ڈاؤن ہوگا تو بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہ لاسٹ میں گلوکوز بنتا ہے گلوکوز کا کیا کام ہوتا ہے آپ کے شریر کو انرجی دینا اگر آپ نے اس انرجی کو استعمال کر لیا تو بہت اچھی بات اگر استعمال نہیں کیا تو وہ آپ کے شریر میں جو بھی ویک سپورٹ ہوگا مان لاؤ آپ کا پیٹ ہے تو پیٹ پہ جمع ہو جائے گی آپ کی بازویں ہیں تو بازووں پہ جمع ہو جائے گی آپ کے ہپس ہے تو ہپس پہ جمع ہو جائے گی تو یہ جو گلوکوز ہے یعنی بچی ہوئی جو چینی ہے وہ چینی آپ نے ویسے سفید چینی نہیں کھائی آپ نے روٹی کھائی اس سے بھی آپ کے شریر میں چینی ملتی ہے آپ نے دودھ پیا دودھ کے اندر بھی کاربو ہائیڈرٹس ہوتا ہے وہ کاربو ہائیڈرٹس ہماری شریر میں جاتا ہے اور جب استعمال نہیں ہوتا تو وہ گلوکوز فیٹ کے روپے ہمارے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں حل یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم کاربو ہائیڈرٹس کھانا چاہیے آپ کہو گے کیسے کم سے کم کاربو ہائیڈرٹس کھائیں ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں پہ تو صدیوں سے اناج کھایا جاتا ہے ہندوستان میں گہوں کھایا جاتا ہے تو کیا کریں گہوں کی روٹیاں بنتی ہیں گھر میں دیکھو ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں ویسا ہوتا تھا لیکن آپ امانداری سے بتاؤ کہ پرانے زمانے میں اتنی صوبیدھائیں ہوتی تھی نہ ہی گاڑی ہوتی تھی نہ ہی بائک ہوتی تھی اور یہاں تک کی سائیکل بھی بہت لیمٹیڈ لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور کھانا کھانے کے لئے زیادہ تر لوگ نربھرتے کھیتی کے اوپر لوگ کھیتوں میں جاتے تھے وہاں پر کھیتوں میں جا کے کھیتی کرتے تھے حل کو جوتے تھے دھوپ کے اندر محنت کرتے تھے کڑی محنت کرتے تھے اسی لئے ان کو کاربو ہائیڈرٹس کی ضرورت رہتی تھی کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے انسٹنٹ انرجی دینے کے لئے یہ جتنے بھی رکشہ چلانے والے ہیں یا مجدوری کرنے والے ہیں یہ لوگ خوب روٹیاں کھاتے ہیں لیکن یہ کبھی موٹے نہیں ہوتے کیونکہ یہ پورا دن نرنتر کام کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے جتنا بھی کاربو ہائیڈرٹ کھایا وہ کنزیوم ہو جاتا ہے لیکن آج کے زمانے میں ہماری سٹنگ جوب ہو گئی ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے کوئی اگر ہاؤس وائف بھی ہے تو اس کے گھر کے اندر ورطن ماجنے والی الگ آتی ہے جھاڑو پوچا لگانے والی الگ آتی ہے مطلب ہم لوگوں کا فیزیکل ورک جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا ڈے نہیں ہے کچھ لوگ بولیں گے جی میں تو جم جاتا ہوں لیکن آپ جب جم جاتے ہو نا وہ صوبہ ایک گھنٹے کے لئے جاتے ہو یا شام کو ایک گھنٹے کے لئے جاتے ہو تھرو آؤٹ دا ڈے تھرو آؤٹ کا مطلب سمجھ رہا لگا تھا نرنتر ورک آؤٹ نہیں ہو رہا پرانے زمانے میں جو ہمارے پوروج ہوتے تھے نا ان کا تھرو آؤٹ دا ڈے ورک آؤٹ ہوتا تھا وہ کھیتی کرنے بھی جا رہے ہیں کوئیں سے پانی بھرنے بھی جا رہے ہیں لکڑیاں کاٹنے بھی جا رہے ہیں اسی لئے ان کو گہوں کی عوشتہ ہوتی تھی لیکن آج گہوں کی عوشتہ نہیں ہے تو آپ کے لئے حل کیا ہے یا تو آپ بتیس بار کا فارمیلہ جیسا میں بتاتا ہوں اگزاکٹلی ویسا فالو کرنا شروع کر دو بلکل دھیرے دھیرے چبا کے کھاؤ کھانا کھانے میں کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمجھ لو اور ناکھون کے سائز کا ٹکڑا توڑو اگر نہیں ہو پا رہا کوئی بات نہیں اگر نہیں ہو پا رہا تو ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھو اپنی ڈائٹ میں سے کاربو ہائیڈرٹس کو گائب کر دو آپ کہو گے کیسے گائب کریں سب کچھ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بنا کاربو ہائیڈرٹس کے گزارہ نہیں ہے تو آپ کیا کرو اپنی ڈائٹ میں سے ایک مین چیز جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہے گےہوں گےہوں کو باہر کر دو یہ جو روٹیاں ہم کھاتے ہیں نا گھر میں روٹیوں کو باہر کر دو باہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی کچھ سمجھ کے لئے ٹرائی کر کے دیکھو آپ کو دو مہینے کے اندر جادو ہو جائے گا آپ کے ساتھ آپ کو روٹی نہیں کھانی بلکل بھی آپ نے کیا کھانا اس کی جگہ فروٹس کھاؤ ویجیٹیبلز کھاؤ سیلڈ کھاؤ یہ تین چیزیں آپ دبا کے کھاؤ مطلب آپ کو اگر 32 بار بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آپ ان چیزوں کو نا جیسے کھیرا ہو گیا ککڑی ہو گیا ٹماٹر ہو گیا پیاز ہو گیا توفو ہو گیا سویا بین ہو گیا دالے ہو گئی دالیں جتنی پتلی دال لوگے دالیں بھی موٹی نہیں کھانی جتنی پتلی دال ہو سکتی ہے پانی والی اتنی دال بنا کے کھاؤ سوپ ہو گیا سبزیاں اتنے پرکار کی ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرو گے تو آپ کو پچاس طریقے کی الگ الگ سبزیاں مل جائیں گے دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ فیزیکلی فٹ ہیں جیسے سوامی رام دیو ہیں سوامی رام دیو کے بارے میں میں بہت بار سن چکا ہوں انہوں نے اپنے مو سے بتایا کہ میں نے پچھلے پچیس سالوں سے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا پچیس سالوں سے انہوں نے گےہوں نہیں کھایا انیل کپور جو اتنے فٹ ہے آج قریب 65 پتہ نہیں 66 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے اور آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 30-35 سال کا لڑکا ہو تو انیل کپور نے پچھلے کئی سالوں سے گےہوں نہیں کھایا اور بھی بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے گےہوں کا تیار کر دیا لیکن پہلا سٹیپ تو آپ ایسا ہی کر سکتے ہو کہ کھانے کو دھیرے چبا کے کھاؤ اگر دھیرے چبا کے کھاؤ گے تو آپ کو گےہوں بھی نہیں چھوڑنا جو میں بولتا ہوں 32 بار کا فارمیلا exactly ویسے ہی follow کرو پانچ باتوں کا فارمیلا ہے جو بھی کھاؤ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لو ہر ٹکڑے کو دھیرے دھیرے چبا کے کھاؤ موں میں پانی بنا لو پھر اندر لے کے جاؤ کھانا کھانے میں کم سے کم آدھا گھنٹے کا سمجھ لینا ہے پانچ یا دس منٹ میں کھانا نہیں کھانا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک کپ گرین ٹی پینی ہے اور ہفتے میں ایک دن بینا نمک کا کھانا کھانا یہ پانچ باتیں exactly جیسی میں نے ویڈیو میں بتائی ایسی کی ایسی follow کرو گے تو آپ کو گہوں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ proper نہیں ہو پا رہا تو ایک بار ایک مہینے کے لئے ٹرائی کرو ایک ہفتے کے لئے ٹرائی کر کے دیکھو ایک ہفتہ گہوں کو بلکل ہٹا دو اپنی ڈائٹ میں سے اور چاول کو بھی یہ جو سفید چاول ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی ڈائٹ میں سے بلکل ہٹا دو کیونکہ ان کے اندر کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی جگہ آپ سبزیاں جتنی کھا سکتے ہو سبزیاں کھاؤ سالات جتنی کھا سکتے ہو سالات کھاؤ کھیرہ ککڑی ٹماتر یہ جو کچھ بھی آپ کھانا چاہتے ہو سالات کے روپ میں خوب کھا سکتے ہو اور چینی سفید چینی جو ہے اس کو کم کر دو نمک کو اپنی ڈائٹ کے اندر جتنا کم کر سکتے ہو اتنا کم کر دو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کا وزن کام ہے اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ پہ اثر کرتی ہوں گی اگر اثر کرتی ہیں تو نیچے لائک کا جو بٹن ہوتا اس کو ضرور دبایا کرو اور ایک اور بات میں نے کہا کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک تب گرین ٹی پی ہو اس سے آپ کا میٹابولزم بہت اچھا ہو جائے گا جو لوگ ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو ایکسرسائز کرنے کا بہت من کرتا ہے لیکن آلہ ساتا اتنی انرجی نہیں ہوتی ورک آؤٹ کرنے کے لئے ان کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ وہ بلیک کافی لے سکتے ہیں یہ پریگنٹ مہلائیں نہیں لیں گی بلیک کافی یا پھر جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں مہلائیں بریس فیڈنگ مدرز وہ بھی نہیں لیں گی باقی جتنے بھی لوگ ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں 18 سال سے زیادہ کی اگر ان کی عمر ہے تو وہ بلیک کافی کو ٹرائی کریں بلیک کافی کیا کرنے ہیں پانی کو اوبال لو اور اس کے اندر کافی کو ڈالو اور ملالو وہ ڈارک بلیک کلر کی شروعات کے دو تین دن اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا لیکن بعد میں جب آپ اس کو پیو گے تو ورک آؤٹ کے سمیں آپ کو کمال کی انرجی مل جائے گی آپ کو مزا آئے گا اور سوتے سمیں جو ہمارا میٹابولک ریسٹنگ میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا یعنی کہ سوتے سمیں جو کالوریز برن ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تیجی سے برن ہوں گی اور کافی اگر آپ لینا چاہتے ہو تو ایک بیسٹ کالٹی کی کافی جو ویٹ لاؤس کے اندر آپ کو مدد کرے گی اور آپ کے میٹابولزم کو بڑھانے میں کارگر ہوگی وہ بھی آپ کو بہت اچھی کالٹی کی کافی آپ کو مل جائے گی بلیک کافی بھی اب آگئی ہے بتیس بار ڈاٹ کام پہ اور وزن گھٹانے کے لئے دنیا کی سب سے بیسٹ گرین ٹی جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر ملتی ہے بتیس بار ڈاٹ کام پہ مجھے امید ہے اگر میری باتیں آپ کی مدد کرتی ہیں تو آپ میری مدد کرنا میری مدد کس لئے مجھے کوئی پیسہ نہیں کمانا وہاں سے جو کچھ بھی پروفٹ آئے گا مجھے ایک ہسپٹل بنانا اب یہ وہ میرا سپنا ہے کہ اس ہسپٹل میں کسی کے علاج کا ایک روپیہ بھی نہ لگے کب بنے گا وہ ہسپٹل ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اپنے ٹارگٹ سے آپ دبا کے بتیس بار ڈاٹ کام سے شاپنگ کرو کیونکہ بہت سستے پروڈکٹ اور بہت اچھی کالیٹی کے پروڈکٹس وہاں سے ملتے ہیں وہ سارا پیسہ میں ہسپٹل بنانے میں لگاؤں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو نیچے کومنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا بھگوان آپ سب کا بھلا کرے گوڈ پلیسیو ٹیک کیر با بائی